اسلام علیکم آج سپیشل میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں عرباب جہانگیر ناظرین آج اعتصاب عدالت میں مریم نواز سبدر نواز سبدر کیپٹن سبدر اور سابق وزیراعظم نواز شریف پر فرد جرم آیت کر دی گئی ہے دو ریفرنسز میں فرد جرم آیت کی گئی ہے اور ایک ریفرنس ایسا ہے جس پر کل فرد جرم آیت کی جائے گی ہے ایوان فیل پراپرٹی عزیزی اسٹیل مل میں فرد جرم آیت کی جا چکی ہے جبکہ فلیکشپ انبیسٹمنٹ میں کل یہ فرد جرم آیت ہونا ہے اور اس کے بعد جب دن آگے چلا تو اس کے بعد وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ بھی سامنے آئے مسلم لیگ نون کے رہنمہ ہیں یہ اور انہوں نے میاں نواز شریف کو یہ مشورہ دیا کہ چونکہ ان پر مخدمات چل رہے ہیں تو وہ مخدمات کا سامنہ کریں اور پارٹی کی استدارت پارٹی کو شہباز شریف صاحب کو ٹیک اوور کر لینا چاہیے مریم نواز صاحبہ بھی سارہ دن خاصی ایکٹیو رہی اس لیے تمام طرح معاملات پر بات کریں گے اس وقت سینئر انکر پرسن اور تجزیہ کار آسمہ شرازی صاحبہ ہم آئے ساتھ موجود ہیں ان سے آسمہ صاحبہ ابھی کچھ دیر قبل میاں نواز شریف کا بھی ایک رییکشن سامنے آیا انہوں نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ انصاف کا خون ہو رہا ہے اور اس طرح کی باتیں پہلے بھی میاں نواز شریف صاحب کرتے رہے ہیں اب بائیس اکتوبر کو واپس بھی آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں کا میں سامنہ بھی کروں گا تو عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں اور تنقید بھی کر رہے ہیں ان کے اس رییکشن کو آپ کیسے دیکھتی ہیں دیکھیں ارماب یہ تو بالکل واضح ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اس کی لیڈرشپ خاص کر کے مریم نواز صاحبہ اور جو میاں نواز شریف ہے وہ اب ان کا رویہ جو ہے وہ جارہانہ ہی رہا ہے اور آج بھی جارہانہ رہا ہے اور اس کی ایک وجہ تو سمجھ میں آتی ہے مثلاً یہ کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ان کے اوپر الزامات ہیں انہوں نے اپنے ووٹر اور اپنے سپورٹر کو اس کے اوپر یقین بھی دلانا ہے اور بتانا بھی ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کسی کو بند کر دیں یا کسی کے خلاف مقدمہ کریں اور یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اس کو پورا تسلیم خم کر دیں گے اور وہ بول لیں گے اور کہیں گے کہ ہاں جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک ہو رہا ہے تو یہ ظاہر ہے کہ ان کی پولٹیکل پوزیشن بھی ہے اور اس کو سمجھنا ضروری ہے دوسری طرف جہاں تک انصاف کے خون کا تقاضی کی بات ہو رہی ہے کہ انصاف کا خون ہو رہا ہے تو یہ بات تو پی ایم ایلین جو ہے مستقل کہتی چلی آ رہی ہے اور پی ایم ایلین کی لیڈرشپ بھی اس بات کی اوپر پہلے جن سے بات کر رہی ہے کہ عدالتوں کے اندر احتساب نہیں ہو رہا بلکہ وہ تو ستر سال کے ساتھ اس کو جوڑے ہیں کہ ستر سال میں وزراء آزم جو ہے ان کی بلی چڑھتی رہی ہے انہی عدالتوں اور انہی اسی عدلیہ کے ذریعے سے اور آج آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے کہا عابد شیر علی نے کہ ہم تو کمردد کا بہانہ کر کے نہیں جا رہے مریم طائبہ نے کہا کہ ہم تو باہر سے آئے ہیں باہر باگے نہیں ساتھ ساتھ وہ جو بات کر رہے ہیں اور جس طرح سے وہ جارہانہ انداز میں عدلیہ کے اوپر یا احتساب کے عمل کے اوپر بات کر رہے ہیں یہ ظاہر ہے کہ وہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹانس ہے ان کا ایک نیرٹیو ہے اور وہ اس نیرٹیو کو اپنی عوام کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں الیکشن سے پہلے تاکہ ان کو تسلیم کر لیا جائے کہ بھائی ہم جو کہہ رہے ہیں وہ ایسے نہیں کہہ رہے ہیں اس کے پیچھے کہانی ہے اور وہ اس کو ثابت کرنا ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب اس کو ثابت بھی کر سکتی ہے نیب یا نہیں کر سکتی پروسیکیوشن اب شروع ہوئی ہے تو دیکھتے ہیں کہ جرا ہوگی گواہ پیش ہوں گے ثبوت آئیں گے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے اس معاملے کے اچھا امیہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نظام عدل اسی طرح چلتا رہا تو دنیا بھر میں شرمندگی اٹھانی پڑے گی تلال صاحب نے کہا کہ حساب لیا جا رہا ہے یہ کون سا حساب لیا جا رہا ہے کون ان سا حساب لے رہے ہیں دیکھیں یہ تو ویسے سوچنے کی بات ہے کہ چار سال پی ایم ایلین حکومت میں رہی ہے اور سارے چار سال بلکہ تو ان سارے چار سالوں کے اندر عدلیہ کی ریفارمز کے حوالے سے کیوں نہیں انہوں نے کچھ کیا آج وہ شکوا کر رہے ہیں آج وہ اداروں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ تو پارلیمنٹ کو بھی مضبوط اس طرح سے نہیں کر سکے ہیں عدلیہ کی حوالے سے ان کو کرنے چاہیے تھے سارے چار سال حکومت ان کے پاس تھی قانون ساتھ ہی ہو سکتی تھی بہت ساری چیزیں ہو سکتی تھی تو یہ اب عدلیہ کے اوپر مزاق تو نہیں ہے کہ آپ سب بات کرتے رہے اور آپ نے خود اس کے اوپر عملی قمات جو ہیں وہ نہیں کیے نہیں اٹھائے ہیں بھٹو صاحب یہ مثال دیتے ہیں بھٹو صاحب جب استدار میں آئے تھے ارباب تو یہ بڑی گلچس بات ہے جو ہم تاریخ سے پڑھتے ہیں کہ پہلے ساڑے تین مہینوں کے اندر انہوں نے پاکستان کے بہت تقریباً جو تعداد اگر میں غلط نہیں ہوں تین سو کے قریب ادارے انہوں نے پہلی سیماہی کے اندر بنائے اسٹیبلش کیے جس کے اندر اکیڈمی اور فلیٹر سے لے کے اور جتنے بڑے بڑے جو سائنس سے متعلق جو ادارے پارکو اور یہ بہت بڑے بڑے ادارے ہیں یہ ان کا کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ اس وقت قائم کیے تو غلطو صاحب نے بھی تو کچھ مہینوں کے اندر جو ہے وہ ایک ڈیلیور کیا تھا تو چار ساڑھے چار سال بہت ہوتے ہیں کہ آپ اگر عدلیہ کے اندر تبدیلی لانا چاہتے تو آپ لا سکتے تھے آج حکومت ہی شکوا کر رہی ہے اور حکومت ہی اپوزیشن دکھائی دے رہی ہے تو یہ ایک اچنبے والی بات ہے اس سے سیکھنا چاہیے کہ اب جو بھی حکومت آئے گی وہ بعد میں بات کرے پہلے وہ کرے یعنی ان کی وہ دکھائی دے تبدیلیاں جو کہ صرف تبدیلی کے نارے نہیں لگائیں بلکہ وہ دکھائی بھی دینی چاہیے کہ ہم یہ تبدیلیاں لے کے آئے ہیں اور ان کو وہ عوام کے سامنے جائے اور وہ کہیں کہ ہم نے یہ کام کی ہیں اور آپ کے سامنے یہ رکھ رہے اور اس کی بنیاد کے اوپر آپ ہمیں الیکٹ کریں یا ریجیکٹ کریں اور آسمان اسی عدلیہ کی بحالی کی تحریک میں بھی میاں صاحب نے بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا سڑکوں پر بھی نکلے تھے اور بحال کرانے میں کامیاب بھی ہو گئے تھے بہت سارے لوگ آج سے وہی موجود ہیں جن کو اس وقت بحال کرائے گیا تھا ان کی جانب سے تو کیا اس وقت وہ بحال کرانے کا مقصد یہ تھا ان کے دماغ میں کیا یہ کانسپٹ تھا کہ جب یہ بعد میں یہ لوگ آ جائیں گے تو ان کی مرضی کے فیصلے دیں گے چونکہ اگر ان کی مرضی کے فیصلے آ جائیں تو وہ نائنصافی کے لائی جاتی ہے اور باب یہ کتنا بیسے دلچسپ لگتا ہے کہ جب پی ایم ایل این عدلیہ بحالی تحریک جس میں کہ پیپس پارٹی بھی شریک تھی اور پیپس پارٹی کے تو باقاعدہ اتضاع جیسن صاحب مستدلیہ تحریک کا حصہ تھے اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہو کہ لطیف خوصہ صاحب کا سر بھی پھٹا تھا خون نکلا تھا باقاعدہ اور پیپس پارٹی کے لوگوں نے بارہ مائی کے اوپر بھی جو شہادتیں وہاں پہ ہوئی تھی تو یہ ایک پیپس پارٹی نے اس کے اوپر بری سپورٹ دی اور بی بی نے کہا کہ میرے چیف جسٹس کو بحال کرے لیکن بارہل پی ایم ایل این بھی اس کا حصہ تھی اور پی ایم ایل این بھی پیچھے کڑی تھی اور وہ پی ایم ایل این جو کہ جسٹس اتخار چودری کے جو کہ ایک متنازع جاج ہو چکے تھے ان کے پیچھے کھڑی رہی اور ان کی ہر بات کو جو وہ تسلیم کرتی نہیں بلکل اسی طرح سے وہ رول اب پاکستان طریقہ انصاف جو ہے وہ ادا کر رہی ہے تو یہ ایک خود تاریخ جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ جب آپ اس کے پیچھے تھے یعنی آپ اس عدلیہ کے پیچھے تھے جو عدلیہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو جو کہ پولیٹیکل گورنمنٹ بلیم کرتی ہے کہ ان کو وکٹمائز کر رہی تھی آپ اس وقت اس عدلیہ کے ساتھ تھے اور اب جب کہ آپ عدلیہ کے ساتھ اسی رول میں جساں پیپرز پارٹی تھی تو آج پیٹی آئی ان کے ساتھ کھڑی ہے اور ان کے پیچھے کھڑی ہے بلکہ سمجھے کہ پیٹی آئی کے اوپر تو الزام لگایا جا رہا ہے اس وقت پی ایم ایلین کی طرف دے کہ وہ سپریم کورٹ کو انہوں نے پولیٹیکل پارٹی بنا دیا تو یہ ایک علمیہ راہ ہے ہمارے ہماری پولیٹیکل پارٹیز کا کہ وہ اسی طرح سے عدالتوں کو فیصلوں کو اپنی مرضی میں اور اپنے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ عدلیہ کو نہیں کرنا چاہیے آج چیف دیسٹس کی بہت پولیٹیکل پارٹیز کو نہیں کرنا چاہیے بڑی امپورٹنٹ سٹیٹمنٹی چیف دیسٹس آپ کی جو آج میں لکھیں وہ رکھا کہ آپ اس کے اوپر پوری طرح سے اپنی صرف حکومت کو سارے جو تیر اور تشنے ہیں وہ صرف اور صرف آپ ان کے اوپر مت چلائیے یعنی اس کا نشانہ عدلیہ کو مت بنائیے اور ڈسٹ کرائیڈٹ ہوتے ہیں فیس کرنا چاہیے مقابلہ کر رہے ہیں بہت اچھی بات ہے مریم صاحبہ روز جا رہی ہے کیپٹن صاحب روز جا رہے ہیں نیا صاحب بھی واپس آئیں گے ان کے اوپر فردے جن مائد ہو رہی ہے مریم صاحبہ بھی مستقل تنقید کر رہی ہیں آج وہ کہہ رہی ہیں کہ آئین اور قانون کا تماشا نہ بنایا جائے کمرہ عدالت احاطہ عدالت میں ہی وہ موجود تھیں عدالت کے بہار ہی موجود تھیں اور وہیں پر وہ یہ کہہ رہی ہیں جبکہ ظاہر ہے عدالتوں کا کام تو انصاف دینا ہے آپ کو فیصلہ قبول نہیں آپ فیصلے پر ضرور تنقید کریں لیکن عدلیہ پر بھی آپ تنقید کر رہے ہیں جی برکل ظاہر ہے کہ انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ باتیں ان کو عدالت کی باؤنڈری کیا ہے عدالت کی باؤنڈری سے باہر بھی نہیں کرنی چاہیے تھی اور ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہم اس کو فید کریں گے اور اس معاملے کے اوپر ہم عدالتوں کے سامنے اور ہم تسلیم خم کرتے ہیں جو عدالت فیصلہ کرے گی وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ صحیح ہے یہ انصاف کے تقاضوں کے اوپر پورا اترتا ہے تو یہ بات ضروری تھی جو کہ کرنی تھی اور یہ انفورچنیٹلی انہوں نے اس طرح سے کہا ہے تو ظاہر ہے کہ تنقید تو ہو گیا اور جی آئی ٹی میں تو ان کو پورا پورا موقع دیا گیا تھا اگر جی آئی ٹی میں لوگ ثبوت پیش کرتے اپنے آپ کو کلئر کرا لیتے تو ظاہر ہے کہ یہ ریفرنسز دائر ہی نہ کیے جاتے یہ معاملہ یہاں تک پہنچتا ہی نہیں جی آئی ٹی میں آپ اپنے آپ کو کلئر نہیں کرا سکے اور اب پھر تنقید کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے دیکھیں جی آئی ٹی کے حالے سے تو خیر سوالات اُبھرتے ہیں اور ابھی جب یہ پروسیکیوشن شروع ہوگی اور اس کے اندر جو کیسے سامنے آئیں گے اور چیزیں سامنے آئیں گے اس میں جو لوپولز جی آئی ٹی کے اندر تھے وہ بھی نکل آئیں گے اور انفرچنیٹلی جی آئی ٹی کو بھی بہت سولیٹی سائز کیا گیا ہے تو وہ تو ایک اپنی جگہ پہ موجود ہے وہ بات لیکن پی ایم ایل این کو اپنا رویہ اداروں کے حوالے سے بہتر کرنا چاہیے اور وقت پہ چھوڑنا چاہیے وہ خود کہتے ہیں کہ تاریخ فیصلہ کرے گی تو لیٹسی کہ تاریخ کیا فیصلہ کرے گی آسما گزشتہ کچھ عرصے سے یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ مسلم لیگنون اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے کوئی فورڈ بلوگ بن رہا ہے کوئی گروپنگ ہونے جا رہی ہے اور آج ریاض پیزادہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی ہے اس کے بعد لگتا ہے کہ واقعی اس طرح کا کچھ ہو رہا تھا کوئی نہ کوئی کھچڑی اندر ضرور پک رہی ہے دیکھیں وہ تو اشارہ انہوں نے دے دیا ریاض پیزادہ صاحب نے کہ پارٹی کو بچانا چاہیے اور ایک وزم سے کام کرنا چاہیے بلکہ کھلے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ شباز شریف کے پاس یہ اختیار ہے وہ لوگوں کو گیج کرتے ہیں اور وہ جاتے ہیں لیکن میرا نہیں خیال کہ شباز شریف ایک میاں صاحب کی پاکستان ایبسنس میں تو وہ پارٹی چلا سکتے ہیں لیکن موجودگی میں ظاہر ہے کہ پی ایم ایل این کے لیڈر نواز شریف ہی ہیں اور لوگ ووٹ بھی نواز شریف کو ہی دیں گے وہ شباز شریف کو ووٹ نہیں دیں گے بے شک شباز شریف ایک فیس ہو سکتے ہیں ایک سوفٹ فیس ہو سکتے ہیں لیکن جو اصل فیس ہیں وہ نواز شریف ہی ہیں اور انہی کو ووٹ ملتا ہے تو یہ تو کہنا بلکل اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ پارٹی نواز شریف صاحب کی ہے اور ووٹ بھی ان کا ہی ہے ووٹ بینک بھی شباز شریف صاحب اس کو چلا ضرور سکتے ہیں دیکھ ضرور سکتے ہیں معاملات کو لیکن پورا ہر طریقے سے اور ووٹ جو ہے ووٹ بینک اس میں صرف اور صرف جو ہے وہ میاں نواز شریف کوئی ووٹ ملے گا لیکن ابھی جس طرح سے یہ تینوں ریفرنسز نواز شریف آپ کے خلاف کے ہیں اصلاح شریف ازیم احساب نے اپنا تجزیہ وہ پیش کر رہی تھی اور ظاہرے بات ہو رہی تھی ان سے کہ آج جو کچھ عدالتی کاروائی ہوئی اس سے متعلق انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اور مسلمی قنون اس وقت ظاہر ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور وفاقی وزیر ریاض پیرزادہ صاحب نے جو آج پریس کانفرنس کی ہے اس سے بھی اب اس بات کے اشارے مل رہے ہیں اب یہ ایک بریک شامل کرتے ہیں اور پروگرام میں اس بریک کے بعد مزید گفتگو کریں گے مرگم بائک آج سپیشل میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدیت کہیں گے بات ہو رہی تھی آج احتساب عدالت میں اس پیشی کی جس میں مریم نواز کیپٹن سفدر اور سابق وزیر آزمی نواز شریف پر فردے جنبی آیت کر دی گئی اور اس کے بعد مسلمی قنون کے رانوما ریاض پیرزادہ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی اور اس پریس کانفرنس میں شہباز شریف کو یہ مشورہ دیا گیا کہ وہ پارٹی کو ٹیک آور کر لیں آج نیوز کی سینئر اینکر پرسن منیزے جانگی جیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ذرا ان تمام تر معاملات پر بات کر لیتے ہیں منیزے ابھی سابق وزیر آزم میاں نواز شریف کا کچھ دیر پہلے بیان بھی سامنے آئے انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی لندن میں اور یہ کہا کہ پاکستان میں انصاف کا نظام درست طریقے سے نہیں چل رہا اگر یہ نظام عدل اسی طرح چلتا رہا تو ہمیں دنیا بھر میں شرمندی کی کسی وقت کچھ نہیں ملے گا اب یہ جو زبان ہے یہ جو لہجہ ہے وہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے عدلیہ کے حوالے سے جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کا جو لہجہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے چونکہ اگر آپ قانونی تقاضے دیکھیں تو بہت سارے ایسے وکیل ہیں جسنا کہ فرق نصیم صاحب کا نام میں آپ لیتی ہوں جو میاں نواز شریف صاحب سے اگری نہیں کرتے یا ان کے مقالفین میں سے آتے ہیں مگر انہوں نے بھی یہ تجزیہ کیا تھا کہ جب تک کوئی انسان کوٹ کے اندر نہ ہو اس کے خلاف سے فرد جرم آئیت نہیں ہو سکتا ایسے کیسز کے اندر اب وہ فرد جرم آئیت ہو گیا ہے میاں نواز شریف صاحب وہاں پہ پریزنٹ نہیں تھے تو اس کی وجہ سے شاید وہ اس طریقے سے کہہ رہے ہیں اور ظاہر ہے اب وہ ایک سمپتی کارڈ بھی کھیلیں گے وہ ایک بکتم کارڈ بھی کھیلیں گے وہ ان الیگیشنز میں کرپشن الزامات میں کتنی صداقت ہے کتنی نہیں ہے وہ پسے پردہ ہو جائے گی اب جو ہوگا اب سیاست ہوگی اور یہ بار بار اپنے کیسز کو جوڑتے ہیں مولوی تمیز و دین کیسز کا ریفرنس دیتے ہیں بھتر صاحب کا ریفرنس دیتے ہیں اور اگر آپ ان ساری کیسز کو اٹھا کے دیکھیں تو اس کے اندر جو عدلیہ کے فیصلے تھے وہ آج لوگ کہتے ہیں کہ بڑے انپاپلر فیصلے تھے وہ غیر دموری فیصلے تھے اور وہ شاید خود تنقید کی جاتی ہے کہ کسی اور کے کہنے پر ہوئے تھے یہ کیسز اس پر وہ بار بار ان کیسز کی بھی حوالہ دیتے ہیں اچھا مولوی سے بار بار انہوں نے حاضری سے استثناء لینے کی درخواست کی لیکن ظاہر ہے استثناء نہیں ملا تو اب اس لئے مجبوری میں ان کو وطن واپس آنا پڑ رہا ہے لیکن تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ جیسے خود رضاکارانہ طور پر عدالت میں پیش ہونے آ رہے ہیں چونکہ بیان تو یہ ہے کہ ہم عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں اپنے آپ کو عدالتوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں لیکن وہ تو ظاہر ہے قانونی تقاضیں ہیں وہ تو پیش ہو نہیں ہیں نہیں تو اشتہاری قرار دے دی جائیں گے اور پھر کاروائی اس طرح سے اور آگے بڑھے گی جی بالکل آپ نے صحیح کہا کم از کم بچوں کے معاملات کے اندر جو دو ان کے بیٹے ہیں ان کو تو اشتہاری قرار دے دیا کیا ہے ایک طریقے سے مگر میاں نوازشنی صاحب جب یہاں پہ تھے تو انہوں نے جا کے ایک بوٹ کے اندر یہ درخواست کی تھی کہ میری جو بیوی ہیں ایٹیا ہیں وہ بیمار ہیں اور مجھے ان کی علالت کے لیے باہر مجھ جانا ہے اب ان کیسز کے اندر ہم نے دیکھا ہے اور آپ کو میں تھوڑے سا ریکشن پر دیتی ہوں آپ راجہ پرویز اشتر صاحب کا ریکٹر پاور کیس دیکھیں وہ بھی ناب میں کتی دیسے چل رہا ہے ابھی تک کنکلور نہیں ہوا اسنا کے بے شمار ایسے کیسز ہیں جو کئی اشتر تک ہمارے کورس میں چلتے رہے ہیں مگر وہ کنکلور نہیں ہوا تو اسی وجہ سے چھیک ہے منیزے آپ اپنی بات بلکل ہمارے ساتھ رہے گا ایک شورٹ کمرشل بریک لیتے ہیں اور اس کے بعد واپس آ کر آپ سے مزید بات کرتے ہیں آج سپیشل میں ایک بہت پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے منیزے انگیرمائی ساتھ موجود ہیں منیزے بریک سے پہلے جہاں گفتگو کا سلسلہ آپ سے توڑا تھا اب وہیں سا آپ کنٹینیو کیجئے گا لیکن جو میاں نواز شریف ہیں ان کی زبان اور لہجہ تو سخت ہے ہی اب مریم نواز بھی خاصی اگریسیف ہوتی جا رہی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آئین اور قانون کا تماشا بنایا جا رہا ہے اور سزا ہمیں اگر دینی ہیں تو ایک ہی بار سزا سنا دی جائے میرا یہ شعل ہے کہ جی میاں نواز شریف صاحب اوہ صاحب اور مریم نواز صاحبہ جب سے نہ اہل قرار دیے گئے ہیں میاں نواز شریف صاحب تب سے ان کا لہجہ یہی رہا ہے انہوں نے عدیہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ سازش کی پو آ رہی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دونیا کو یہ ہلا رہا ہے تو یہ سارے اشارے کو دیتے رہے ہیں بار بار ہسٹری میں جا کے مولویت میزدین کیس کا ریفرنس دینا گھتو زنفکار علی بھتو کا ریفرنس دینا یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ پانونی تقاضے پورے کر کے ان کا جو کیس ہے وہ نہیں لڑا جا رہا یہ شاید ایک پولٹیکل ونڈیٹا ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ شریف خاندان اسے کنونسٹ ہیں اب جہاں آپ وزیراعظم شاید خاکان عباسی کو دیکھیں تو وہ بھی اسی چیز کو بار بار دھوراتے ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک شریف خاندان اور ان کے سپورٹرز کا خیال ہے وہ تو اس بات پر کنونسٹ ہیں کہ یہ جو کیس ہے یہ قانونی تقاضے پورے کر کے نہیں ہو رہا یہ ایک پولٹیکل ونڈیٹا ہے اور وہ اسی طریقے سے لڑے اچھا اور جو اندرونی ٹوٹ پھوٹ کی جو خبریں آ رہی ہیں مسلم لیگنون کی آج ریاض پریزادہ صاحب نے جو پریس کانفرنس کی اس میں ایک اشارہ کیا گیا کہ ایک گروپنگ کا انصر تو ہے گزشتہ روز حمزہ شہباز کی طرف سے بھی اسی طرح کی کچھ باتیں گزشتہ چند دنوں میں کی گئے تھے بلکل ہی وہ غائب تھے لیکن پھر مریم نواز کل گئی ان کے گھر پر ان سے ملاقات انہوں نے کی کہا تو یہ کہ چائے کا ایک کپ پین آئی ہیں لیکن ظاہر ہے کہ معاملات کو کچھ ذرا تھنڈا کرنے کی وہاں پر کوشش کی گئی ہوگی جی دیکھئے معاملات کو تھنڈا کرنے کی کوشش کی گئی ہو یا کہ کچھ وضاحت لینے کے لیے وہ گئی ہو یہ کہنا بہت مشکل ہے دونوں طرف سے اخوائیں جو ہیں وہ ہیں اس میٹنگ کے بارے میں مگر ایک بات بہت عام ہے اور ظاہر ہے کیونکہ میرا بھی لہور سے تعلق ہے لہور سے میں نے اپنی ریپورٹنگ شروع کی تھی پاکستان مسلم لیگ نوم جو ہے ان کے لیڈر میاں محمد نواز شریف ہیں اور ان کے جو ورکر ہیں اور کیڈر ہیں اگر آپ کسی کننشن میں دیکھ لیں تو جب میاں نواز شریف صاحب سٹیج پر آتے ہیں تو وہ جوش و کروش نہیں ہوتا جب شباز شریف صاحب سٹیج پر آتے ہیں اس وقت جو این اے نیز ہیں انہوں نے جا کے الیکشن لڑنا ہے اور انہوں نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو الیکٹرٹ ہے ہماری عوام ہے وہ کس کو دیکھنا چاہتی ہے پاکستان مسلم لیگ نوم کے سربراہ کے طور پر کیا شیر میاں محمد نواز شریف کو وہ دیکھتے ہیں یا شباز شریف صاحب کو وہ دیکھتے ہیں تو ایک بات تو واضح ہے کہ جی الیکٹرٹ جو ہے اس کے اندر میاں محمد نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب سے زیادہ مقبول ہیں اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہیں دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کیا میاں محمد نواز شریف صاحب اس پارٹی کو لے کے چل پڑے ہیں کہ نہیں چل سکتے اب آپ دیکھئے کہ جب میاں محمد نواز شریف صاحب کو ناہل قرار دیا گیا تو بہت سارے تدریعے آئے کہ پارٹی ٹھوٹھوٹھ کا شکار ہو جائے گی اس میں کوئی شک نہیں کہ کبھی بھی کسی بھی پارٹی کے پر مشکل وقت آتا ہے تو لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے مگر اس وقت جو کور ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جس کے اندر ان کے وزراء ہیں جس کے اندر ان کے وزیر آزم ہیں فرحال وہ یہی کہتے ہیں کہ دل کے وزیر آزم میاں محمد نواز شریف ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ کبلس وقت ہے کہنا کہ پارٹی ٹھوٹھوٹھ کا شکار ہے اک کا دکہ منسٹرز ضرور جائیں گے مگر کیا ایک بہت بڑا ٹولا جائے گا کیا تیس سے اوپر کیا بیس سے اوپر گزرا وہ لے جائیں گے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اور اگر جائیں گے تو وہ کہاں جائیں گے کیا وہ پی ٹی آئی میں ضم ہوئیں گے چائے ویس کیوں میں جائیں گے ان کے پاس بھی چوئیسز اس وقت زیادہ نہیں ہے چی کے اچھا جس طرح مریم نواز آج کل ایکٹیو دکھائی دے رہی ہیں عدالت میں تو وہ پیش ہو رہی ہیں اور بہت زیادہ اب قریب ہونا چاہ رہی ہیں کارکنان کے تو پولٹیکل ہی ان کو گروم کیا جا رہا ہے اور مستقبل کی لیڈر کے طور پر اس وقت ان کو ظاہر ہے نون لیگ دیکھ رہی ہے اس میں بالکل کوئی شک نہیں کہ مریم نواز کو ہی مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس کو گروم کر رہی اگر آپ اینے وان ٹوئنٹی کا الیکشن دیکھیں تو ساری کیمپین ہی مریم نواز شریف صاحبہ نے چلائی بلکہ کیمپین کے بعد جو چیزیں صحیح نہیں ہوئی یا جہاں وہ سمجھتی تھی کہ پرپارمنس اچھی نہیں رہی نون لیگی وہ ان یوزیز کے اندر بھی گئیں ان حلکوں کے اندر بھی گئیں وہاں پہ بھی انہوں نے جانچ پرطال کی کیوں نہیں اس پولنک ٹیشن کے پر یہ جو ووٹس ہیں ان کو ملے تو میرا یہ شالت ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ وہ ہی اب ان کو ہی گروم کیا جائے گا اور حمزہ شباز کی ایک زمانے میں جب بات ہوئی چھیک ہے منیزہ مریم ساتھی موجود دے گا مسلم لیگ نون کے رہنمہ رانہ صلی اللہ صاحب نے مہین کی ہے رانہ صاحب میان صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں ہو رہا انصاف کا خون ہو رہا ہے کس طرح کا انصاف چاہیے میان صاحب کو اور نون لی کو جس طرح کا انصاف جو ہے وہ سب کے لیے ہے جو رولز قانون سب کے لیے ہے اس ملک کو معاشی قوت بنانے کا جو اس نے عظم کیا تھا وہ اس کا بہت بڑا جرم ہے تو اس کی جو ہے وہ ہماری کوئی سی ہے اور اس کی بھی یہ ہے اس کی معافی ملنی چاہیے اور جو عام آدمی کے ساتھ سلوک ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے تو ران صاحب کیا آپ کے ساتھ اس طریقے کا انصاف نہیں ہو رہا ہے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح دوسروں کے ساتھ نہیں یہ آپ کو نظر نہیں آرہا کہ جو کام ستر سالوں میں نہیں ہوا ان کے ساتھ ہو رہا ہے کیا غلط کیا ہو رہا ہے ران صاحب یہ بتائے گا کیا غلط ہو رہا ہے نہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو کام ستر سالوں میں نہیں ہوا چلیں اگر آپ آج کی بات لے لیں میں ایک کچھ عرصہ جو ہے بطور وقیر بھی کام کرتے رہے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی کیس میں ہو کیس بھی خیر اتنی اہم نویت کا ہو کہ ایک پارٹی درخواستے اور جرس صاحب کہیں کہ جی ذرا دس منٹ دیں مجھے میں ذرا لٹائرنگ روم میں اس کے اوپر ذرا غور و فکر کر کے دس منٹ آئے بعد میں فیصلہ سا دیں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس درخواست کی کپی جو ہے وہ خالف ریق ہو دی جاتی ہے اس کو جواب اگر بہت جلدی لینا ہوتا اسے کہا جاتا ہے کہ جب کل تک اپنا جواب لے ہیں اس کے اوپر بحث ہوتی ہے اور بحث میں فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اگر صحیح ہے تو کل فیصلہ اس کے حق میں آجتا ہے ونہا وہ درخواست خارج ہوتی ہے یہاں پہ تیس تین درخواستیں جو ہے وہ دس دس منٹ پہ خارج ہو رہی ہیں اور بغیر جواب لیے بغیر بحث ہونے تو یہ عام اندالتوں میں یہ تو کسی عام آدمی کے ساتھ بھی ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ یہ ایسے ہوتا ہے لیکن نارد صاحب دو تھی چھے ماہ میں مجھے بتائیں کہ یہ چھے ماہ میں جو فیصلہ ہونا ہے اس جنس کا اتنی اہلیت کا حامل یہ کیس ہے یہ پچھلے ستر سالوں میں یا جب سے نید شروع ہوا ہے کتنے رقے ہیں جن کا چھے ماہ میں فیصلہ ہوا ہے یہ دو وزراء عظم جو ہیں وہ پچھلے چار سال سے ایک کے اوپر اپنے حلقے میں سرکاری خزانے سے نکال کے دو جمع دو چار بیس ارب رپے کا الزام ہے اس کا تو چھے ماہ میں فیصلہ نہیں ہوا نواز شریف کو چھے ماہ میں سزا جو ہے وہ دوزار اٹھارہ کی الیکشن سے پہلے دینا اگر بہت ضروری ہے تو پھر چھوڑیں اس سارے کام کو اسے چھبیس تاریخ سکھا رہے ہیں تو ان کو سزا دیں اور ان کو گرفتار کر دیں لیکن لرنس صاحب اس سے پہلے دو تین پیشی ہیں ایسی گزرین صاحب نہیں پیش ہوئے اور مریم نواز صاحبہ اس سے پہلے نہیں موجود تھی وہ آئیں ان پر بھی فرد جرم اس وقت نہیں آئید ہوئی آج آئید ہوئی ہے تو اتنا بہت زیادہ تیزی سے تو معاملات آگے نہیں جا رہے آج چوتھیے پانچویں پیشی تھی جس پر فرد جرم آئید ہوئی لیکن نانس صاحب جب پارٹی صندر منتخب ہونا تھا اس وقت بھی تو ملک میں موجود تھے اور اس وقت بھی بیگم صاحبہ کو کینسر کا مرض طلاق تھا تو بات یہ ہے کہ اس کے بعد اگر وہ آئے ہیں وہ آ کے انہوں نے یہاں پہ ایک افساد یادہ سے رہے ہیں اس کے بعد پھر چلے گئے ہیں اب وہاں سے پھر تھوارا وہ میرا خیرہ خلیہ پر سنو آ رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر جانا پڑے گا تو یہ اگر اس کے اوپر بھی اطراز ہے کہ وہ یہاں پہ بیٹھ جائیں اور جب تک آپ سزا نہ دیں اس لنے تک یہاں سے جائیں نا تو پھر ویسے ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ سزا دے دیں نہیں ران صاحب قانونی تقاضے تو بیرا لینے کہتے ہیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے آپ بری ہونا نہیں چاہتے کہتے نہیں بری ہونے کا آپ جو ہے یہ اسی طرح سے کو ترس مندرمنٹ جو ہے وہ سوچ بچار کریں اور سزا سنا دیں ران صاحب ریاض پیرزادہ صاحب کی طرف آتے ہیں آج انہوں نے شہباز حریف صاحب کو کہا کہ پارٹی ٹیک آور کرنے ظاہر ہے ان کی جانب سے مشورہ تجویز دی گئی ہے کیسی لگی آپ کو یہ تجویز دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ پارٹی جو ہے نا یہ میاں نواز شریف کے کی ویڈرشپ میں متحد بھی ہے پاپولر بھی ہے اس کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ تجویز جو ہے یہ میاں شہباز شریف صاحب کو بھی کافلت بھول نہیں ہے میں انہیں بہت قریب سے جانتا ہوں شاید بیزادہ صاحب سے زیادہ اگر کسی اور سے کم بھی ہوں تو یہ تجویز جو ہے نا یہ یہ پارٹی ٹیک آور کرنے کی تجویز انہیں اس سے پہلے جنرل مشرف نے دی تھی اور اس وقت وہ تھے بھی تو اس صورت میں جو انہوں نے یہ تجویز نہیں مانی تھی اس لیے یہ تجویز جو ہے تھی انہوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا ہے ہر آدمی کو پارٹی کارکون کو وہ آخر ماشاءاللہ ان میں نے ہیں اور وزیر ہیں انہیں اپنی رائے کا اظہار کرنے کا پورا حق حاصل ہے لیکن پارٹی جو ہے وہ میاں نوازشی کے پیچھے جو ہے وہ پوری جو ہے وہ طاقت کے ساتھ کری ہے لیکن نانس صاحب کیا آپ کو مناسب تجویز یہ نہیں لگتی چونکہ میاں صاحب پر کیسز اس وقت چل رہے ہیں پہلے وہ اپنے کیسز میں جا کر ادالتوں کا سامنا کریں اور پھر اتنے عرصے تک شہباز شریف صاحب اس پارٹی کو ہولڈ کریں اور واپس آ کر اس کا میاں صاحب کلیر روکے پھر اپنی پارٹی چلائیں لیکن بات یہ ہے کہ ویسے تو میاں نوازشی صاحب نے تو یہ تجویز خیر پیش کی تھی اور وزیراعظم بھی وہ بنانا چاہتے تھے بلکہ انہوں نے خود بھی تجویز پیش کی اور میاں شہباز شریف صاحب کو سرگ بھی بنانا چاہتے تھے اور پارٹی میں ان سے زیادہ وفادار لائل پارٹی میں کوئی اور ساتھی یا ورکر فیقہ اور بھی ہیں لیکن بہتحال وہ ایک بہت ہی آلہ درجہ پہ ہے وفا کے لحاظ سے انہیں ثابت کیا ہے اس سے پہلے تو میاں نوازشی صاحب کی خواہش تو یہی تھی لیکن بات میں یہ ایک قانون جو ہے یہ نہ ہمیں یہ یقین تھا نہ ہمیں کوئی اس کی امید تھی کہ یہ پاس ہو جائے گا یہ ایسے ہی پاس ہو گیا تو جب پاس ہو گیا تو پھر انہیں پارٹی صدر نہ بنانے کا کوئی جواز نہیں رہا اور پارٹی کے اندر اگر میاں نوازشی صاحب جو ہیں اگر وہ موجود ہو تو پھر کوئی کسی اور کو جو ہے وہ ماننے کو تیار نہیں ہے شاید کانون تو بعد میں پاس ہو میاں شہباز شریف صاحب کا نام تو پہلے ہی واپس لے لیا گیا تھا اس کے بعد تو پھر این اے ایک سو بیس سے بھی ان کو ظاہر امید بار نامزر نہیں کیا گیا نہیں وہ این اے بیس سے جو ہے وہ نام جو ان کے وزیر اعظم نام بننے کا تھا وہ میاں شہباز شریف صاحب کی جو ہے وہ معذرت کہہ لیں یا ان کا یہ خیال تھا کہ میں جس طرح سے معاملات کو پنجاب میں چلا رہا ہوں تو یہ ڈسٹرب ہوگے تو یہ تجویز جو ہے یہ میاں شہباز شریف صاحب کی خود تھی اور انہوں نے خود جو ہے وہ میاں شہباز میاں نوازشی صاحب کو زور دیا اس بات اچھا رانہ صاحب یہ میاں نوازشی صاحب کو ان مشیرانوں نے تو تجویز نہیں دیتی جن کا ذکر میاں شہباز شریف صاحب نے بھی کیا تھا جب سابق وزیر اعظم نوازشی صاحب پارٹی صدر منتخب ہو رہے تو اس تقریب میں شہباز شریف صاحب نے بھی کہا تھا کہ وہ مشیران ہیں جو کہ صرف اپنے او دو مرات کے لیے اس وقت پارٹی سے چپکے ہوئے ہیں انہوں نے تو یہ تجویز نہیں دیتی میاں صاحب کو شہباز شریف کا نام واپس لینے کی نہیں نہیں یہ تو میں اینی شہد ہوں یعنی اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ کرنے اور میاں نوازشی صاحب سے بات کرنے کے یہ فیصلہ درست نہیں ہے اور میں اس کو درست نہیں سمجھتا اس سے پہلے میاں شہباز شریف صاحب نے جو ہے وہ مجھ سے بات کی تھی اور میں اس بات کا گواہ ہوں کہ یہ فیصلہ جو تھا کہ میں نے پنجاب میں رہنا ہے یہ فیصلہ جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کا اپنا فیصلہ ہے بلکہ اس فیصلہ کو منوانے میں تھوڑا دکت بھی پیش آئی میاں نوازشی صاحب اتدائی طور پر اس بات پر رضا مند نہیں ہو رہے تھے اچھا رانہ صاحب اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں مستقبل کی پی اے بین این کی لیڈر ہم انہی کو کنسیڈر کریں نا چونکہ جس طرح وہ اس وقت کارکنان میں گھل مل بھی رہی ہیں آج موجود بھی تھی چودری منیر صاحب کے گھر پر وہاں جو مناظر دیکھے گئے بڑی تعداد میں کارکنان موجود تھے اور گیٹ سے باہر بھی بہت سارے کارکنان کو روک لیا گیا تھا گورننسی محمد زبیر کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا نہیں خیر وہ تو کوئی غلط فہمی ہوئی جانے دی زبیر صاحب ہمارے بڑے جو ہے وہ باجدت ہمارے بھائی ہیں ہوں کو روکنے والا تو کوئی معاملہ نہیں ہے کوئی میرا خیالہ غلط فہمی ہوئی ہوگی تو وہ مریم نواز کے جو ہے وہ پارٹی لیڈر ہونے میں کوئی شک شبہ ہے انہوں نے جس طرح سے این بی ایک سو بیش میں پارٹی کو عزت دی ہے تو پارٹی لیڈر ہونے میں تو کوئی شک شبہ نہیں ہے رنس اپ پارٹی لیڈر ہونے ایک الگ بات ہے اور میاں صاحب کی جگہ یا میاں صاحب کا ریپلیسمنٹ ہونا اور ان کی جگہ پارٹی لیڈر ہونے ایک بلکل ایک الگ بات ہے لیکن بات یہ ہے کہ میری جو اسیسمنٹ ہے کہ حمزہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ دونوں میں برپور قوت اور جو ہے وہ صلاحیت ہے کہ وہ پی ایم ایل این کے فیوچر کے طور پر جو ہے وہ پارٹی کو جو ہے وہ لیڈ کر سکتے ہیں لیکن کوئی عوضہ یہ کو ضروری نہیں ہے کہ کل کو اگر پارٹی میں ابھی تو خیر میاں صاحبان جو ہے وہ اللہ تعالی ان کو زندگی دے سیخ مند ہے لیکن مہرحال انسان کی زندگی میں ایک وقت آتا ہی ہے کہ آدمی جو ہے وہ کسی بھی معاملے سے جو ہے وہ پیسے ہٹتا ہے تو اب ہٹیں تو پارٹی میں بے شمار لوگ ہیں تو وہ مختلف قوتوں کے جو ہے وہ ان کو بھی پیسٹر کیا جا سکتا ہے کہ یہ کوئی کتہ نہیں ہوا کہ یہ جو ہے وہ فیملی سے کسی کو ہوگا وہ میاں صاحب دو فیصلہ کریں گے جس کے حد میں فیصلہ کریں گے آپ خاکان عباسی صاحب جو ہے وہ ویر ایزم بنی نہیں ہے نا تو اس طرح سے وہ اور بھی بن سکتے ہیں رانو صاحب چودری نصار صاحب بڑے سینئر ممبر ہیں آپ کی پارٹی کے بڑے سینئر رانوما ہیں اور ایک جگہ گفتو کرتے ہوئے زیر انہوں نے کہا کہ مریم نواز امیہ صاحب کی بچی ہیں اور بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں تو بہت کچھ چودری نصار بھی اس جملے میں کہے گئے نہیں دیکھیں وہ انہوں نے ایک جیسے ایک محاورہ ہوتا ہے کیا انہیں ای بان ٹو زیرو کی سیاسی کمپین کے بعد یہ کہا جا سکتا ہے کہ مریم نواز جو ہے وہ غیر سیاسی ہے وہ غیر سیاسی تو خیر نہیں ہے اور جس آدمی کے وہ خاتون ہو یا مرد ہو اس کے آنے بچوں کی بھی شادی ہوئی 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 ہو تو وہ بچہ ہوتا ہے ایک میرے پھر تو ہم ساری بچے ہی ہیں پھر تو ہر کوئی بچہ کلیم کر سکتا ہے مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ آقل بالد اور یعنی میں سمیتا ہوں کہ ان کو یہ کنسیڈر کرنا کہ وہ پچھپنگ میں ہیں یہ تو مناسب نہیں ہے تو راہن صاحب مریم نواز صاحبہ جب اعتصاب عدالت آتی ہیں وہاں سے جاتی ہیں سفر کرتی ہیں سرکو پہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا پروٹوکول دکھائی دیتا ہے یہ سرکاری گاڑیوں کی آج بھی راہن صاحب کوئی چودہ پندرہ کے قریب گاڑی آنتی ٹی وی پر نظر آ رہا تھا کوئی کوئی ایک گاڑی پروٹوکول گری ہوتی ہے بات یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ شریف فیملی کے جو لوگ ہیں آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے شہباز تاثیر کو جو گورنر مرموم پنجاب کے بیٹے تھے ان کو اٹھا کی لے گئے تھے اور پھر کیا دے لے کے واپس آئے ہیں بات یہ ہے کہ جس ملک میں سیکورٹی کا یہ یعنی جو ہے وہ رسکلی ساتھ تک ہو تو بھائی یہ سیکورٹی کے لیے ہیں یہ کوئی کوئی پروٹوکول نہیں ہے یہ اس کو پروٹوکول نہ کہا جائے ٹھیک ہے پروٹوکول اس کو نہ کہا جائے یہ سیکیورٹی کے لیے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا آج سپیشل سے فلال اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی